دیکھیں یہ فٹا ہے آج اس کے ساتھ چیک کرتے ہیں کہ ان دو گاڑیوں میں کتنا فرق ہے یہ زمین سے یہ گاڑی زیادہ انچی ہے یا یہ زیادہ انچی ہے اسلام علیکم دوستو یہ سزوکی کلٹس گاڑی ہے اور یہ سزوکی مہران گاڑی ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کلٹس گاڑی ہے یہ بہت نیچے ہے زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو بندہ اس میں ایسے بیٹھتا ہے جیسے بندہ زمین پر بیٹھتا ہو تو انشاءاللہ آج یہ دیکھیں یہ فٹا ہے آج اس کے ساتھ چیک کرتے ہیں کہ ان دو گاڑیوں میں کتنا فرق ہے یہ زمین سے یہ گاڑی زیادہ انچی ہے یا یہ زیادہ انچی ہے یا یہ کم ہے تو جو بھی ریزلٹ ہے آپ کے سامنے ہوگا تو باقی چیک کرتے ہیں اس کی چوڑائی بھی چیک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ یہاں سے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ فٹا یہ یہاں پر رکھ دیا تو یہ دیکھیں یہ تقریباً نو انچ یہاں سے یہ جگہ لگا رہا ہے یہ اتنا انچی تو یہ دیکھیں یہ نو انچ گاڑی انچی ہے یہ مطلب اس کے اندر ابھی کوئی بندہ نہیں بیٹھا ہوا تو یہ جو خالی ہے یہ دیکھیں نو انچ یہ نو انچ اس کی یوں سمجھ لیں یہ انچ آئی ہے تو مہران کی چیک کرتے ہیں تو اس کی یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کی یہ دیکھیں یہ دس انچ بندی ہے اس کی جی تقریباً یہ گاڑی دس انچ اونچی ہے تو یہ تو پچھلی سائٹ تھی ہے باگے والی سائٹ جگ کرتے ہیں اور ایک بات آپ کو میں واضح کلیئر کر دوں کلٹس گاڑی یہ بلکل جینوان نہیں ٹھہری اس کے اندر پیکنگ رکھی ہوتی ہے تو اس کے اندر پیکنگ بھی رکھی ہوئی ہے جو گاڑی کو تھوڑا سا اونچا کر دیتی ہے تو اس گاڑی کے اندر پیکنگ رکھی ہوئی ہے یہ آگے جگ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آگے نو انچ سے کچھ زیادہ ہے یہ نو انچ سمجھ لیں یہاں تک کر دیں یہاں تو نو انچ تو آگے گاڑی نو انچ اوچھی ہے نو انچ تو کلٹس تو مہران کا بھی جگ کر دیں آگے کتنی ہے تو مہران جو ہے اس کے آگے پیکنگ رکھی ہوئی ہے لیکن پیچھے وہ اوریجنل حالات میں تھی تو یہ دیکھیں یہ اس کا بمپر ہے اور یہ آگے تو یہ بھی یہ دیکھیں نو انچ یہ دیکھیں یہ نو انچ تو یہ آگے پیچھے نو انچ ہے تو اب آپ نے واضح دیکھ لیا ہے کہ کلٹس گاڑی میں اگر پیچھے پیکنگ رکھ دی جائے تو پھر یہ گاڑی اونچی ہو جاتی ہے اور کوئی سپیڈ بریکر پر بھی نیچے سے نہیں ٹکتی تو مہران تو مطلب ہے یہ دیکھیں یہ بغیر پیکنگ کے یہ ویسی اونچی ٹھہری ہے یہ دس انچ تک اس کی ہے اور اب اس کی میں چڑھائی چیک کرتا ہوں یہ اندازہ کے مطابق یہاں سے شروع کرتے ہیں یہ یہاں سے یہ دیکھیں یہ یہاں تک ایک فٹ دو فٹ تین فٹ چار فٹ چار اور یہ سڑ چار سمجھ لیں یہ تقریباً سڑ چار فٹ چوڑی ہے اور اس کو کرتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ ایک فٹ یہ دو فٹ یہ تین فٹ اور یہ دیکھیں یہ تقریباً پوری چار فٹ تو کلٹس گاڑی جو ہے وہ سڑ چار فٹ چوڑی ہے اور مہران تقریباً چار فٹ چوڑی ہے تو اکثر لوگوں کو جو ڈاؤٹ تھا تو میں نے کہا ہے وہ کلٹس ہو جائے گا تو ویسے بھی اس کی نیٹ پہ جو آم معلومات مل جاتی ہے وہ سنٹی میٹر میں ہوتی ہے تو میں نے کہا ہے آپ کو فٹ میں بتا دیتا ہوں تو بات کلٹس ہو جائے اور اور ایک بات آپ کو میں واضح بتا دوں یہ کلٹس گاڑی میں جو ہے یہ پیکنگ رکھی ہوئی ہے یہ گاڑی جس طرح جانون ہوتی ہے ویسے نہیں ہے تو یہ تھوڑی سی اونچ ہے تقریباً ایک انچ کا فرق ہے تو پیکنگ رکھنے سے تقریباً ایک انچ یا آدھے انچ کا فرق آ جاتا ہے تو اگر آپ کی کلٹس گاڑی کا کوئی مسئلہ ہے بہت زیادہ نیچے ہے یا سپیڈ بریکرز پر نیچے لگتی ہے جب اس کے اندر کوئی بندے بیٹھے ہوں تو اس کا یہ ہی آل ہوتا ہے اس کے اندر پیکنگ رکھتے ہیں تو یہ ایک یا آدھا انچ تقریباً ایک انچ کہہ لیں ایک انچ اوپر ہو جاتی ہے گاڑی تو پھر یہ بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے تو اب اس گاڑی میں جو کیونکہ پیکنگ رکھی ہوئی ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اس پر پہاڑوں پر بھی سفر کی ہے اونچی نیچی جگہ آتی رہی ہے تو یہ کہیں سے بھی نیچے نہیں لگی جس طرح یہ مہران ہو گئی ہے دوسری گاڑیاں کچھ اونچی ہیں تو یہ بھی بلکل رہ سے بن جاتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں آپ کی تعاون کو شکریہ